پل سرات پر سے لوگ حساب کتاب کے بعد گزریں گے یا پہلے پل سرات پر لوگ حساب و کتاب کے بعد گزریں گے جس کا حساب اچھا ہو گیا تو وہ انتہائی سپیٹ سے گزرے گا اور جس کا برا ہو گیا وہ کٹ کے گرے گا اللہ سب کو محفوظ رکھی یہ کوئی یقینی رائے نہیں ہے کیونکہ آدیث میں اس کی بہت واضح طور پر ترتیب بیان نہیں کی گئی ہے یہ تو بیان کیا گیا اس پہ عقیدہ تحاویہ میں علامہ تحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو عقائد کی کتاب لکھی ہے نا اس کی شرعہ ہے ابن عب العز الحنفی رحمہ اللہ تعالیٰ انہوں نے بڑی اچھی شرعہ لکھی ہے جو پوری دنیا میں مقبول ہوئی ہے انہوں نے اس پر بڑی لمبی بحث کی ہے کہ پہلے کیا ہوگا تو وہ وہ یقینی طور پر نہیں ہیں ہمیں یہ پتہ ہے یہ سب کچھ ہوگا اب اس کی ترتیب وہ منصوص نہیں ہے ایک انداز ہے علماء کے آج کل کے میکل والی میں اندیاری اس کا رنگ کلر لگائیں جب وہ سوہ جائے تو اس کو ہٹائیں کلر کو جب وہ سوہ جائے تو اس پر پانی کا قطرہ ٹپکائیں اگر پانی آر پار جذب ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب اس میں پانی جا رہا ہے اور پانی اوپر ہی رہتا ہے تو اس کا مطلب اس میں پانی نہیں جاتا یہ طریقہ ہے کسی بھی کیمیکل کو دیکھنے کے لیے کہ اس سے خضHelp ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے زکاة مدرسے میں دی جا سکتی ہے لیکن ہسپٹل میں نہیں دی جا سکتی کیوں مدرسے میں بھی دی جا سکتی ہے ہسپیٹل میں بھی بشرت ہے کہ مدرسے کے محتمیم زکاة کے مسائل جانتا ہو یا ہسپیٹل کی انتظامیہ زکاة کے مسائل جانتی ہے زکاة میں مالک بنانا ضروری ہے ڈاکٹر مریض کی طرف سے یا اسپتال کی انتظامیہ مریض کو کہے گی کہ ہم آپ کی طرف سے زکاة وصول کر کے آپ کے مسارف میں خرش کریں گے آپ ہمیں اس کی پرمیشن دے دیں تو جب انتظامیہ کی ملکیت میں آئے گا تو وہ مریض ہی کی ملکیت میں سمجھا جائے گا اس طرح سے ڈائرکٹ علاج پر نہیں لگ سکتے کہ ڈاکٹر کی تنخواہ دے دی دوائیں خرید کے بھی مریض کو دے سکتے تو بعض ہسپیٹل اس کا خیال کرتے ہیں کہ وہ زکاة کا انہوں نے ایک پورا سیٹ اپ بنایا ہے علماء سے پوچھ کے تاکہ لوگوں کی زکاةیں ضائع نہ ہو ہم خواتین کو جماعت کے ساتھ نماز کا طریقہ بتاتے ہیں وہی طریقہ ہے جو مردوں کا ہے جو جس طرح سے مرد پڑھ رہے ہوتے ہیں خواتین بھی اسی طرح سے پڑھیں گی شکریہ